محضر حاضرین محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں احسانات ہیں جس کے سائے میں ہم زندگی گزارتے ہیں سانس لیتے ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا گزارہ بھی ناممکن اور ان نعمتوں کے بغیر ہمارے لئے چین و آرام بھی حاصل نہیں ہو سکتا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نعمتوں پر غور کریں واقعیتاً نعمت کا احساس مصیبت کے وقت ہوتا ہے صحت اچھی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بیواروں ہاتھ پیر کی سلامتی اس وقت اس کی اہمیت پتا چلتی ہے جب چلنا پھرنا یا کوئی چیز تھاننا اٹھانا مشکل ہو جائے والدین بھی ایک نعمت ہے ہمارے لئے وہ دنیا سے چلے جائیں یا پھر ان سے ہماری دوری ہو جائے تو پتا چلتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمتیں بہرحال حاضرین سمجھدار اور اخلمن انسان وی ہوتا ہے جو نعمت جانے کے بعد نہیں نعمت موجود رہنے کے وقت ہی نعمت کی قدر کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم اور بڑی جو نعمت رب نے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہے وہ دولت ایمان اور مسلمان ہونا ہے اسی کو ہم ہدایت بھی کہتے ہیں یقیناً جو مومن ہے وہی ہدایت پہ ہے جو مسلمان ہے وہی ہدایت پر ہے اور جو نیک ہے وہ ہدایت کے اور درجے پر ہے پھر جس کو عبادتوں میں لذت آئے وہ اور آنا درجے پر ہے ہدایت کے پھر جو اللہ کا محبوب ہو جائے تو اس کی ہدایت کے آلہ درجات کا تو اندازہ نہیں ہے تو بہرحال حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے ہدایت حاضرین ہدایت کس کو کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت ایک منزل کا نام ہے ہدایت ایک منزل کا نام ہے اور وہ منزل تک لے جانے والا راستہ جو ہوتا ہے وہ اس راستے کو سرات مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آئے اور یہ ہدایت وہ ہے کہ جس کے متعلق صبح شام ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرنا اللہ تعالی نے ہی ہم کو سکھایا ہے اہدن السرات المستقیم مولا سیدھے راستے پر ہم کو خائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں وہ دعا کریں گے سیدھا راستہ دکھا اور جو سیدھے راستے پر موجود ہیں وہ چاہیں گے کہ آئندہ بھی سیدھے راستے پر رہیں چلیں اور خائم رہیں تو میرا ناظرین ہدایت ایک بڑی دولت ہے اب یہاں ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہدایت اللہ کے عظیم نعمت ہے اور ایسی منزل کا نام ہے جس پر پہنچنے والے یا اس کے راستے پر چلنے والے دونوں سے اللہ تعالی راضی رہتا ہے اور اب تعالی انہیں اپنی خوش نودی عطا فرماتا ہے ان نعمتیں بخشتا ہے انہیں برکتیں عطا فرماتا ہے آخرت کی نعمتیں جنت کی نعمتیں دنیا کا چین و قرار عزت آرام و سکون دنیا آخرت کی ساری نعمتیں ہدایت سے ملتی ہیں اور جو ہدایت پر نہیں ہے اس کو کسی قسم کا قرار نہیں ہے اب ہم کوئے احساس اس کا نہیں ہے اس لیے کہ الحمدللہ ہم پیدائشی طور پر ہدایت پر ہدایت سے ہٹیں اور دیکھیں کہ مصیبت کیا ہوتی ہے تب معلوم ہوگا دل کی بے قراری بے سکونی اس وقت پتا چلے گی رب کا شکر ہے پروردگار کا حصہ ہے ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو کہ اللہ نے ہم کو ابتدائی سے ہدایت پر رکھا اس لیے ہم کو ہدایت سے جو ہٹے ہوئے ہیں ان کی بے چینیاں بے قراریاں مسیبتیں اس کا ہم کو پتا نہیں ہے اور جو ہدایت سے ہٹے ہوئے گرفتار ہیں گمراہی میں انہیں ہدایت کی لذتوں کا پتا نہیں ہے بہرحال حاضرین ایک عظیم دولت ہے خالق کائنات نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے تو اتنی بڑی دولت ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو کس طریقے سے ہم کو عطا فرمایا یہ جاننا چاہیے تو چنانچہ عرب طوالب تعالی نے ہدایت دینے کے لیے خوم کو راہِ ہدایت پر لانے کے لیے اور ہدایت کیا چیز ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو منتخف فرمایا انہیں انبیاء وہ رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر ہیں جو ہر زمانے میں اپنی اپنی قوم کو ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت پر لاتے ہیں اب یہ میں یہ جو بات کہی ہے شاید بعض حضرات کو سن کر تاجب ہوگا کہ نبی کیسے ہدایت دیتے ہیں ہدایت تو اللہ دینے والا ہے اور یہ بات آج کل چل بھی رہی ہے خیر ویسے اس قسم کی گمراہی کی باتیں کہ نبی ہدایت نہیں دیتے نبی حادی نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ یہ ساری گمراہی کی جو باتیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے پچھلے زمانے سے بھی چل رہی ہے ہاں اتنی پرانی بھی نہیں ہے کہ اسے بیدات نہ کہا جائے نبی کو ہدایت دینے والا نہ ماننا خود ایک بیدات ہے کیونکہ تمام صحابہ نبی کو حادی مانتے تھے احادیث میں نبی حادی ہیں یہ بتایا گیا قرآن پاتھ میں یہ تعلیم دی گئی کہ نبی حادی ہوتے ہیں ہدایت دینے والے ہوتے ہیں ظاہر ہیں کہ جو عقیدہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ صحابہ کے ذہن و افکار وہ تصورات یا ان کی تعلیمات میں ہیں تو اس سے ہٹ کر جو بات بھی کہی جائے صحابہ کے تعلیم وغیرہ سے ہٹ کر قرآن و حدیث سے ہٹ کر وہ گمراہی تو ہوگی تو نبی ہدایت نہیں دیتے یہ اخیرہ رکھنا خود گمراہی ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نبی حادی نہیں ہے تو حاضرین اس کے مومن ہونے میں بھی شک ہے اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے اس کی تفصیل ہم ارز کریں گے کہ وہ کیسے مومن نہیں ہو سکتا یا پھر کیسے اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے پہلے ہم یہ تو جان لیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والا کن کو بنایا محضر حاضرین قرآن پاک کے آیتیں ہم پڑھیں گے ہدایت کے متعلق تقریباً پندرہ سے بیس ایسے آیتیں ملیں گے جن میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے ایک بات یہ پندرہ سے بیس آیتوں میں جو بات ملتی ہے جو عقیدہ ہم کو ملتا ہے اور خالق کائنات نے اپنے اختیار اپنی قدرت کے متعلق فرمایا اور اپنی ہدایت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے یہ ایک بات ہوئی اور اللہ ہدایت نہیں بھی دیتا یہ بات زہر میں لکھیں اللہ ہدایت دیتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں بھی دیتا ہدایت دینا بھی اس کا اختیار ہدایت نہ دینا بھی اس کا اختیار کوئی یہ کہے کہ رب ہدایت نہیں دیتا وہ بھی مومن ہے اور کوئی یہ کہے کہ رب ہدایت دیتا ہے وہ بھی مومن ہے یہ دونوں باتیں ماننا ایمان ہے ایمان میں شامل ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی ہدایت ہی دیتا ہے اللہ کسی کو گمران نہیں کرتا ایسا اگر کوئی کہتا ہے پھر اس کے ایمان میں شک ہے کیونکہ ہدایت دینا بھی اللہ کی مرضی اس کا ارادہ اور ہدایت نہ دینا بھی اس کی مرضی اس کے ارادے سے وہ چاہے تو ہدایت دے چاہے تو نہ دے اگر آپ یہ کہیں گے نہیں اللہ ہدایت ہی دیتا ہے کسی کو گمران نہیں کرتا تو گویا آپ نے یہ کہا ماز اللہ کہ اللہ مجبور ہے جو مجبور ہے وہ خدا کیسا ہے تو قرآن پہلے ساتھ سے بیس آیت کے درمیان میں ہم کوئی ملتا ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور ساتھ میں یہ نہیں ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالی مشرقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اور اللہ تبارک و تعالی متکبرین تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ایک جگہ تو یہ آیا جو ہدایت پہ آنا نہیں چاہتا اس کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا یہ ساری تفصیلات ہم کو ملتی ہیں تو ہدایت دینے کی بات آتی ہے تو رب اتنا فرماتا ہے واللہو یہدیمی شاہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت نہ دینے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل بیان فرمایا کہ ان کو نہیں دیتا ان کو نہیں دیتا ان کو نہیں دیتا پتہ یہ چلا یہ ساری آیتوں سے ہدایت دینا بھی رب کا اختیار ہے ہدایت نہ دینا بھی رب کا اختیار ہے بات سمجھ میں آگئی چلی اب ہم چلتے ہیں آگے اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں اب یہ سوال ہے حاضرین یہ بالکل آسان سی بات ہے عام سی بات ہے مگر افسوس ہے کہ لوگ اتنی معمولی سے اور آسان سے باتیں سمجھ نہیں پاتے افسوس اس بات پر ہے مثال کے طور پر دیکھئے قرآن پاک میں آیا اللہ علیم ہے جاننے والا ہے وہی قرآن میں یہ بھی آیا اللہ تعالی انسان کو سکھایا مطلب اللہ تعالی ہے سکھاتا بھی ہے قرآن میں یہ بھی آیا اللہ سنتا ہے سناتا بھی ہے یعنی سننے کی طاقت دیتا ہے بندوں کو رب خود سنتا ہے سننے کی طاقت بھی دیتا ہے قرآن میں یہ بھی آیا اللہ تعالی دیکھتا ہے اور دکھاتا بھی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بولتا ہے بولنے کی طاقت بھی بندوں کو دیا ہے یہ سارے رب کے اختیارات ہیں ایسے ہی اللہ تعالی ہدایت خود دیتا ہے اور ہدایت دینی کا اختیار بھی دیتا ہے جیسے مولم کونے سکھانے والا کونے مولم تو اللہ ہے نا جانب جان قرآن میں ملتا ہے اللہ تعالی تم کو سکھاتا ہے تمہیں اللہ سکھاتا ہے لیکن آپ بولتے ہیں مدرسوں میں مولم صاحب آگئے پڑھانے والے سکھانے والے یہ انگریزی اسکولز میں کہیں گے تو آپ ماسٹر کہتے ہیں سر کہتے ہیں تو یہ دنیا میں جو سکھانے والے ہیں یہ خود سے نہیں سکھاتے اللہ تعالی نے ان کو سبب اور ذریعہ بنایا اللہ نے ان کو مولم بنایا جو لوگوں کو سکھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی خود مولم ہے ایسے ہی اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور اپنے انبیاء وہ پیغمبروں کو ہدایت دینے والا بنایا بھی ہے اور ہدایت یافتہ بناتا بھی ہے اور اپنے بندوں کو محبوبوں کو ہدایت دینے والا بھی بناتا ہے خود ہادی ہے پیغمبروں کو ہادی بناتا ہے یہ شان پروردگار کی یہ بات ابتدائی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب یہ ہم سمجھ گئے تو اب یہ شک شبا کہ اللہ ہدایت دے گا اور نبی بھی ہدایت دیں گے تو شرک ہو جائے گا یہ آپ کی غلط فہمی ہے جناب بلکہ یوں کہیے کمخلی ہے نادانی ہے سمجھ نہیں ہے علم ہوتا سمجھداری ہوتی عقل ہوتی تو اس طرح کا دھوکہ نہ کھاتے اللہ ہادی ہے اور نبی کو ہادی مانے تو شرک ہوگا تو پھر اللہ سمیع ہے بندوں کو سمیع مانے تو شرک کیوں نہیں ہوتا اللہ بصیر ہے بندوں کو بصیر مانے تو شرک کیوں نہیں ہوگا اللہ مددگار ہے بندوں کو مددگار مانے تو شرک ہوگا پھر یہ باقی چیزوں میں شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے جبکہ رب معلم ہے اور بندوں کو بھی معلم بنایا تو جو رب معلم ہے بندوں کو معلم بناتا ہے اور جو رب سمیع ہے بندوں کو سمیع بناتا ہے جو رب بصیر ہے بندوں کو بصیر بناتا ہے یعنی سننے بولنے والا دیکھنے والا بناتا ہے پھر وہی رب ہادی ہو کر اپنے محبوبوں کو ہادی بناتا ہے تو کہاں کی شرک کی بات ہوئی نصیر ہو کر اپنے بندوں کو غوث بنائے تو کہاں کی شرک کی بات ہوگی